بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باناوائز کے موزے سامعیم اسلام کی آواز سے پہلے دنیا میں نہ جمہوریت تھی اور نہ ہی کوئی تہزی معلوم دنیا میں اس وقت دو شہنشائیت تھی ایک رومی ایمپائر اور دوسری پرشن ایمپائر اور ان دونوں کا تحزیر اخلاق جمہوریت اور تعلیم سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا اور مزے کی بات یہ دونوں ایمپائر دو خاندانوں کی نسل در نسل قلامی میں تھے اور ان دو خاندانوں نے دنیا پر اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اس زمین پر آواز انسان کو مستقل اپنا محکوم بنائے رکھنے کے لیے انہیں تعلیم سے محروب رکھ ان پر ظلم و جبر سے حکومت کرتے تھے غرص کے دنیا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی جیسا کہ آج کر ہمارے وطن عزیز پاکستان کا حال یہاں بھی دو خاندان پاوز ہیں سامین یہ اسلام اور مزمان ہی تھے جنہوں نے دنیا کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کیا جدید تعذیب کی بریاد رکھی انسان کو انسان کا احترام کرنا سکھائے رشتوں کی قدر بتائے اخلاقی و معاشرتی اقدار متعین کی ترقی کی نئی جہتیں دریاب کی جس وقت یورپ، حیرت، غیشت، دہشت اور بربریت کا شکار تھا اس وقت کرتوہ اور پلداد میں سائنس پروج پل تھی رسدگاہیں قائم تھی پلکیات اور دبیات میں مسلمان ترقی پر دامزن تھی ریاضی میں نت نئی اجادات ہو رہی تھی ہوای جہاز مسلمانوں نے مبارے کی شکل میں اقتدائی طور پر اجاد کیا دنیا میں سب سے پہلا کلنڈر اجاد کرنے والے عمر سیام تھے یعنی شمسی مہینوں کو موسم کے مطابق کسی کو 28 کسی کو 39 دنوں کا بدانا مسلمانوں کا ہی قبال ہے گھنٹا اور گھڑی مسلمانوں کی اجاد ہے حلیفہ حارون رشید نے گھڑی کا جو توپہ شاہ فرانس کو دیا تھا وہ آج بھی پیریس میں موجود ہے جسے دیکھ کر گورو نے اپنے بادشاہ کو کہا تھا کہ مسلمانوں نے جادو کی مشین بھیجی ہے جس میں شیطان رہتا ہے خلیفہ حارون رشید کے باغ میں سودے کی چڑیاں بڑائی گئی تھی جب خلیفہ اسلام باغ میں تشریف لاتے تو بٹن دبادے پر تمام چڑیاں پشامدید و سلام کہتی گویا ریڈیو اور رومورد مسلمانوں کی ہی اجاد ہے کلاشکن توپ کی اجاد مسلمانوں کا کارناوہ ہے جو منجنی کے نام سے مشہور ہے حجاج بن یوزم نے ایک منجریک جس کا نام عروض تھا تین دن میں کوفہ سے کراچی پہنچا دی تھی اس وقت مسلمان ڈاک کیلئے کوڑے استعمال کرتے تھے مطلب یہ کہ جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا سامعین دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ اجاد کرنے والا ابن الحیشن تھے آپریشن سے قبل مریض کو بھیوش کرنے کا طریقہ مطارب کروانے والا ذکریہ الرازی تھے دنیا میں الجبرہ اجار اور مطارب کروانے والا موسیٰ الفارزمی تھے سن انیس سو ستاون میں شیمپو اجاد کرنے والے محمد تھے زمین پر آنے والے جلدروں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والے ابن سینہ تھے کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور کلاس پانانے کیلئے ویگنیز ڈائی اوکسائٹ کا استعمال مطارب کرانے والے ابن سینہ تھے علمِ ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے باباِ ارضیات کہلائے جانے والے ابن سینہ تھے دنیا میں ہائٹرو کلورک ایسٹ نائٹرک ایسٹ اور سفیز سیسا بنانے کے طریقے بیان کرنے والے ابن سینہ تھے کیمیگلز بنانے اور اجاد کرنے میں باباِ کیمیا کہلائے جانے والے ابن سینہ ہی تھے روشعی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والے البیرونی تھے دنیا کو زمین چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کرانے والے البیرونی تھے دنیا کو کتب شوالی اور کتب جنوبی کی سندھ کا تائیون کرنے کے ساتھ طریقے بتانے والے بھی البیرونی تھے سامئی ہمارا الویاں یہ ہے کہ ہم نے بادشاہت کے نام پر خاندان باننے شروع کیے جس کا نتیجہ یہ امت خورفات میں کھو گئی اللہ پاک ہم سب کو اپنی گمشدہ مراست یعنی دانائی و حکمت کا سکیار کرنے کی توپیق عطا فرمائے آمین سامئی درود شریف پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ 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 بارک مسلم